جاہے وہ انٹرنیشنل ڈیبیٹس ہوں جاہے وہ ان کے سلبس جاہے ان کی کھیڑوں کے میدان میں ان کی قابلیت ہو وہ ہر جگہ الحمدللہ اپنا ایک شاندار ریکارڈ قائم کر رہے ہیں یہ دان سکول کی کہانی کیوں شروع ہوئی میں جانتا ہوں کہ اُس زمانے میں جب وزیراعظم نواز شریف کی ریڈرشپ میں اس کا ہم نے آغاز کیا تو تنقید کے نشتر ہمیں ان کا سامرہ کرنا پڑا کہ جناب یہ شباز شریف دان سکول کیوں بنا رہا ہے میں نے یہ کہا کہ اگر ایچن کوریج بن سکتے ہیں عمرہ کے لیے اور جہاں پر صرف وزراء گورنرز پرائم نیسٹرز اور اشرافیہ کے بچے جا سکتے ہیں تو غریب اور ذہین مگر ذہین اور فتین یتیم بچوں کے لیے ہم تعلیمی ذرزگائیں کیوں نہیں بنا سکتے کہ جناب وہ تو پرائیوٹ ادارے ہیں چاہے اب اسلامباد میں اس کی بنیاد انشاءالجل رکھی جائے گی کہ آج یہاں پر میں آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ زمین اور ایسی زمین اسلامباد میں جہاں پر بڑی بڑی شاندار مہنگی ہاؤزنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں جہاں پر محلات بن چکے ہیں جہاں پر ہیڈ سٹارٹ سکول عمرہ کے بچوں کے لیے بن چکے ہیں مجھے اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی اچھی بات ہے جہاں پر روٹس انٹرنیشنل کی جو چین اسکونوں کی وہ بن چکے ہیں بہت اچھی بات ہے تو کیا صرف تعلیم عمرہ کے بچوں کا حق ہے کیا اسلامباد کے قرب جوار میں لینے والے غریب بچے اور بچیاں جن کے والدین اتنی محنت کرتے ہیں جتنے کہ ایک امیر خاندان کے بڑے بڑے کاروبار ان کے پورے ملک میں ہیں اچھی بات ہے لیکن کیا غریب کا حق نہیں کسی یتیم بچی کا حق نہیں کہ اس کو بھی اگر روٹس کی طرح تعلیم نہ ملے تو ایک اچھے محول میں عالی تعلیم مل سکے اور ان کو بھی وہاں پر وہی سہولتیں محسر ہوں جو کہ کسی بھی پاکستانی کا حق ہے یہ تھی وہ سوچ اور اسی سوچ کو نواز شریف آگے لے کر گیا اور آج ہم پنجاب سے باہر نکل کر اب اسلام آباد کی غریب بستیوں میں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان اور بلدستان کے دور دراز علاقوں میں یہ دانش گائیں ہم بنانے جا رہے ہیں جب دانش سکول کا نام ہم نے رکھا تو کسی نے کہا کہ یہ نام کو بدل دیں میں نے کہا کیوں ان کا جی دانش دینش سے ملتا ہے تو میں نے کہا کہ فرق ہے دانش تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹلیکٹ دانش اور دینش دینمارک سے جڑا ہوا ہے تو اس میں بڑا فرق ہے وہ ایک ملک ہے اور یہ دانش گائیں ہیں تو ہم نے اس کا پھر آغاز کیا اور آج یہاں پر جب میں آیا تو میں نے پوچھا کہ کتنی زمین ہے انہوں نے کہا جی دس اکڑ میں نے کہا کہ جو پرائیوٹ جو سکولز ہیں یہاں پر تو کلاس رومز بننے ہیں یہاں پر ان کے لئے ڈومیٹریز بننی ہے یہاں پر ان کے لئے کچن اور ڈائننگ رومز بننے ہیں ان غریب بچوں اور بچوں کے لئے یتیم بچوں اور بچوں کے لئے یہاں پر ان کے لئے کھیل کوت کے اپنے ہم نے میدان بنانے ہیں تاکہ ان کی نشو نمہ ہو اور اب جدید جو علوم ہیں آئیٹی سکلز وکیشن ٹویننگ سکولز اپنا سینٹرز وہ بھی یہاں بنائیں گے تو اس لئے مہربانی کر کے آپ اگر بڑے بڑے جو ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے لئے تو آپ جگہ ان کو الوٹ کرتے ہیں تو کیا غریب اور یتیم بچوں اور بچوں کے لئے ہم جگہ نہیں دے سکتے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اور میں کمیشنر صاحب کے شکر گزار ہوں میں ان کو شاید انہوں نے میرے ساتھ پہلے کام تو نہیں کہے لیکن ان کی ان کی شورت سنی ہے کہ یہ نیک نام آدمی ہیں تو انہوں نے میں فوری طور پر کہا جی کی یہ جگہ اویلبل ہوگی تو میں آج یہ اعلان کرنے چاہتا ہوں کہ اس